السلام علیکم فرینڈز کے حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے امید ہے سب دوست اب آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا آج میں یار کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں رہو کے لیے سپیشل چری صرف رہو کے لیے ٹھیک ہوگے میرے دوستوں اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی ایکسٹرا مچھلی لگ سکتی ہے لیکن لگی بھی تو وہ چھلکے والی ہی لگے گی اس میں موری ہے ٹھیک ہے تھیلا اور گلفام اس پہ دس فیصد چانس ہے کہ آپ کو لگے دس چانس ہے لیکن تیس فیصد میں یار دیکھیں آپ کو گھما پھر آگے بات نہیں کروں میں آپ کو بتا رہا ہوں سپیشل رہو کے لیے چرائی اور وہ بھی دریا کے لیے ریور کے لیے سپیشل ریور کے لیے دریا کے لیے چرائی ہے دیکھیں یار اس میں کوئی لمبی چوڑی چیز نہیں ہے کوئی بیس چیزیں نہیں ہیں میں آپ کو بتانے لگا صرف تھوڑا سا اس کو آپ سمجھ لیں نمبر ایک کے اوپر ہے جی کپور کچری دیکھیں یار کپور کچری جو نا ایک مین چیز ہے کسی بھی چرائی کو بنانے کے لیے یہ ایک بیس ہے اس کو فانڈیشن سمجھے اس کے بغیر چرائیاں نہیں بنتی تو یہ ایک بیسک چیز ہے جو تمام انگلے استعمال کرتے ہیں کپور کچری یار آپ لوگوں نے اگر بنانی ہے تو کونٹڈی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک دفعہ کے شکار کے لیے ایک سنگل ٹائم شکار کے لیے کپور کچری آپ نے دس گرام لینی ہے ٹھیک ہو گیا جی مشک بالا آپ نے پانچ گرام لینے ہے اور کچور جو ہے آپ نے جناب دس گرام لینے ہے کپور کچری دس گرام کچور دس گرام مشک بالا پانچ گرام یہ آپ کی سرکار پچیس گرام آپ کی یہ خوشبو جرائی پاورڈر ریڈی ہو جائے گا اور یہ آپ کا تقریبا یہ دیکھ لیے ون ڈے اور نائٹ شکار کے لیے آپ کا انف بہت ہے اور بال چھڑنیچے میں نے کراس کیا ہے یہ کیوں میں نے کراس کیا ہے اس کی تھوڑی سی وجہ سبب میں ابھی آپ لوگوں دوستوں کو بتاتا ہوں بہت اہم بات ہے یہ اچھا ابلے وے چاول جتنے آپ کو چاہیے ہو جتنے آپ کی مغزار ہو ٹھیک ہے آپ نے چوکر خاص اچھا چوکر خاص یہ ایک سپیشل چوکر ہوتا ہے یہ ڈمرے کے لیے بنا جاتا ہے ڈمرہ بھی اس میں لگتا ہے بہت اڑ کے لگتا ہے اللہ کے حکم سے اور جو موراک ہے موری ہے وہ بھی لگتی ہے اور بڑی کھچتی ان کے لگتی ہے لیکن یہ ڈمرے کے لیے سپیشل ہمیں یوز کرتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے موری بھجن جہاں پہ شکار ہو رہا ہوگا کہ کبھی کسی کو موری لگ رہی ہوگی تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور سرسوئی کھل جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں بال چھڑ جو ہے اس میں میں نے خود کراس کیا ہے یہ دیکھیں کراس کیا ہے اس کے حاج میں آپ کو جاتا ہے بال چھڑ ایک انتہائی زبردست چھڑی میں ڈالنے کے لیے یہ چیز ہے یہ ٹھیک ہو گیا جی تو یہ جو ہے اس وقت پاسٹلی بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی اپیٹائزر چیزیں ہیں چھڑی میں جو آپ لوگ اپیٹائزر یوز کرتے ہیں تو جو اپیٹائزر چیزیں جب چھڑی میں مل جاتی نا تو یار یہ جو بال چھڑ ہے اگر آپ اس کو اپنے چرائی پاؤڈر میں پہلے سے ملا کے رکھ لیں گے بہت سارے شکاری اینگلرز ہیں وہ چرائی گھر سے تیار کر کے لے کے جاتے ہیں آج ایک بات یہ رکھے گا جس چیز کے اندر بال چھڑ آپ کی شامل ہوگی نا اور وہ چرائی فرض کریں آپ نے صبح پوائنٹ پہ جانا اور آپ شام کو بنا کر رکھتے ہیں رات کو بنا کر رکھتے ہیں اور چار سے پانچ گھنٹے آپ شاپر کو بند رکھتے ہیں تو چار سے پانچ گھنٹوں کے بعد آپ کی چرائی بھائی صاحب کھٹی ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا مجھ سے زیادہ سب لوگوں کا تجربہ ہے لیکن میں تو ادنا سی بھائی جن بلکل آپ کو جو اپنا ایکسپیرینس ہے پسنی وہ شیئر کر رہا ہوں بال چھڑ آپ ملا کے لے کے جائیں گے چرائی آپ کی کھٹی ہو جائے گی بہتر یہ ہے بال چھڑ بہت اچھی چیز ہے بہتر اس کا استعمال یہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس سے استعمال کرنا ہے تو آپ اس کو بوتل میں الگ سے بند کر کے رکھیں پوائنٹ پہ جائیں مال بنائیں اس مال میں آپ چرائی کو اس میں یہ بال چھڑ الگ سے جو آپ کا بنا ہو گئی آپ استعمال کریں اور آپ اس کو شکار کے لیے استعمال کریں تو اس کا پھر بھائی جن بڑا چھرزلٹ آئے گا اگر آپ نے پہلے سے اس کو ملا دیا تو آپ کی چرائی خراب ہو جائے گی اس لیے میں نے اس کو یہاں پر کراس کیا ہو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نہیں کھل یہ سپیشل رہو کے لیے بتا ہے رہو کے لیے دیکھنے اوپر باپر رہو کے لیے کپور کچری مشک بالا اور کچور یہ تین چیزیں ہیں بھائی جن اس کے لیے اندر صرف دمرے کو پکڑنے کے لیے اور دریا کے اندر اب یہ آپ کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کو میں بیچ چیزیں پچی چیزیں نہیں بتا رہا یہ ملاو وہ ملاو فلانا ملاو دمکہ ملاو یہ تین چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کپور کچری مشک بالا اور کچور ٹھیک ہے آپ نے چاول اُبالنے ہیں جس طرح سے آپ عام روٹین پر اُبالتے ہیں چوکر خاص آپ نے اس میں ملا دینا ہے سرسو کی کل اچھا چوکر خاص آپ یہاں پر سن رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ چوکر کے ساتھ خاص کو لکھا ہے یہ آپ لوگ کمنٹ میں جو کوئی میرا دوست آئے گا میں اس کو سپیشلی منشن کر دوں گا بھائی کہ میں چوکر خاص کیا چیز ہے اور آپ نے اس کو کیا کرنا بنانا کیسے ہے چوکر کو تھوڑا ساپ کو بنانا پڑے گا ٹھیک ہو گیا تھوڑا سے محنت کرنی پڑے گی لیکن آپ دعائیں دیں گے یہ ایسی چیز ہے کمنٹ میں آپ آئے گا میں آپ دوستوں کو بتا دوں گا نراز ہی نہ ہوئے گا اچھا تو اب آپ نے صرف یہ تین چیزوں کا استعمال کرنا ہے ڈمرہ پکڑنے کے لئے اس کے اوپر گلفام اور تھیلہ بار بار بتا رہا ہوں گلفام اور تھیلہ آپ کو لگنے کے چانسز بہت کم ہیں صرف دس فیصدی چانس ہیں آپ کو گلفام اور تھیلہ لگنے کے لئے اس پہ آپ کو ڈمرہ ٹکا کے لگے گا اڑڑ کے پہلے انشاءاللہ اللہ کا جمپ ہوگی پھر دور نکلے گی اور یہی بات ہے موراک موری اور موراک موری اور موراک اس کے اوپر لگنے کے چانس ہیں کہ جی تھرٹی ٹو پورٹی پرسنل موری اور موراک لگنے کے چانس ہے اور اچھے موری موراک آزمائے ہوئے فارمولیں ہیں بھائی صاحب آزمائی ہوئی چیزیں ہیں آپ لوگوں کو سیدھا آپ لوگ ہمارے سوقت سائیڈز کے پر پڑی میں انڈیا کی چرائیاں اور وہ بیس بیس چیزیں مربع سب لوگوں کے اپنے تجربے ہیں بھائی چلتے ہوئے پانی پر ہم لوگ شکار کھلنے والے ہیں تو ہم لوگوں کے لئے شکار کھلنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہے جو دریہ پر شکار کھل رہے ہیں اور جو ویڈیوز وغیرہ ہم سائیڈوں کی دیکھ رہے ہیں چار یا پانچ آٹے بنا کے وہ شکار کھل رہے ہیں بھائیہ وہ چار پانچ آٹے وہیں چلتے ہیں یہاں پر اگر وہ آگئے نا تو میرے پاکستان کے شکاری بیٹھے ہوئے نا ایک دانہ بھی مار لیں گے میں نہیں سمجھتا کہ وہ دس دن میں بھی ایک دانہ کیا ایک پونگا بھی ماریں آپ ان سے زیادہ شکاری ہیں اس میں تھوڑا سا کڑواپن ہوتا ہے اس میں کڑواٹ کا الیمنٹ ہوتا ہے اگر کوئی دوست اب آپ اس میں برائے نامحل کسی شکر یا کوئی میٹھا ملانا چاہیں تو یہ زیادہ تاں ملا سکتے لیکن ایک بات کا بھاجن میرے دوستو بہت خیال رکھنا یہ چیز آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا جس کو آپ دیکھو گے اٹھا کے چرائی میں میٹھا ملا دے گا یہ آپ کو انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ پہلی دفعہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں ذہن میں یہ بات رکھنا ذہن میں یہ بات رکھنا جس نے بھی چرائی میں زیادہ میٹھا ملا دیا اس کو ڈمرہ موری نہیں لگے گا پھر سن لیجئے میری بات کو جس نے زیادہ میٹھا ملایا چرائی میں اس کو ڈمرہ موری نہیں لگے گا اس میری چرائی کے مندر میں نے کنڈیشن آپ کو بتا دی جو زیادہ میٹھا ملا دیا ڈمرا موری نہیں لگے گا پھر مجھے آپ جو ہے اس کے اندر بلیم نہ دینا میں جو اس کے اندر آپ کو اس کا قصور بار نہیں ہوں گا تو اس میں جو ہے آپ جس طرح میں آپ کو پیٹنر بتا رہا ہوں اگر آپ نے ڈمرے مارنے اور موراک موری مارنی ہے سپیشلی ڈمرا لے گا زیادہ زیادہ ڈمرا لے گا موری موراک بھی لگ جائیں گے پانی کی کنڈیشن پر ہوتا ہے لیکن آپ نے اس میں بھائجن میٹھا موہ شبہ گوڑ گوڑ میٹھا آپ نے ملانا ہے جسٹ اگر بہت دل کرے کڑوار ختم کرنے کے لئے اگر آپ سرسکل بھونی بھی آپ کو استعمال بھی نہیں کرتا تو آپ نے اس میں صرف آدھا چمچ شکر کا ملانا ہے یا آدھا چمچ چینی کا ملانا ہے اور بس انف اور کچھ نہیں ملانا اس کے اندر آپ نے ملٹ ہوا ہوا کوئی چیز نہیں ملانی نہ آپ نے اس کے اندر پکا ہوا جو آگ کے اوپر پانی میں ڈال کے گوڑو کو پکاتے ہیں اوبالتے ہیں نہ آپ نے بھائیو اس کے اندر وہ ڈالنا ہے نہ اس کے اندر آپ نے کوئی مہوہ جو آپ کا ریڈی بنا ہوا ہے وہ ملانا ہے کوئی چیز نہیں بنا لی یہ آپ کے بھائی نے آج آپ کو ایک سپیشل چیز دی ہے سپیشل چیز دعائیں دو گے ڈمرا مارنے کے لئے ٹھیک ہو گیا بھری پڑی ہیں ویڈیوز بھائیو آٹے بنانے آٹے بنا لیں آپ نے مہوے بنا لیں بہت اچھی چیزیں ساری میں کسی چیز کو بلیم نہیں کرتا میں آپ کو بتا رہا ہوں دریائے پہ کھیلنے کے لیے ذہن کو اپنے حاضر رکھئے گا دریائے چناب پہ دریائوں پہ کھیلنے والے دریائے سندھ کے اوپر کھیلنے والے اوپر اسلام کے اوپر جھیلم کے اوپر راوی کے اوپر جتنے بھی کھیلنے والے دوست عباب ہیں ٹیم کے لیے پروسیجر چینج ہے آٹے کیمیکل شیمیکل آپ کے چل جائیں گے اور جو آپ کا انڈیا کی آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں ندیاں نالے اور وہاں پہ کھڑے پانیوں کے اوپر آپ کو شکار دکھا رہے ہیں سائیڈ کے اوپر ڈھنڈوں کے اوپر تو آپ اگر آپ اپنی میری چرائی نہیں آپ اپنی پاکستان کی کوئی چرائی میں آپ پر یوز کریں گے نا تو بھائی جانا آپ ان سے بہت زیادہ مچھلی ماریں گے اللہ کے حکم سے تو یہ تھوڑی سی گزارش آپ کے لیے کر دی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے بڑا دھیان دینا ہے میٹھا اس میں نہیں ملیانا گمرے انشاءاللہ آپ کو لائیں گے دس بندوں کے بیچ میں آپ جا کے اٹھا لگائیں طریقے سے شکار کھلیں ایک ہاتھ پہ نشانی لگا کے شکار کھلیں بے تکہ شکار نہیں کھلنا کہ ایک دور پندرہ ہاتھ پہ پڑی ہے ایک اٹھارہ پہ پڑی ہے ایک چالیس پہ پڑی ہے پتہ ہی نہیں ہے پہ دور کہاں پر ہے مال کہاں پر ہے جہاں چلائی کھلیں گراؤنڈ بنایا کریں ایک جگہ کے اوپر نشانی لگا کے دور کھلیں انشاءاللہ نصیب کی بات ہوتی ہے کبھی شکار ہوتا ہے کبھی انسان کو نہیں بھی ہوتا ہے اتنا بڑا ترم خان کوئی بھی میں نے نہیں دیکھا دیکھے تو بہت سارے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شکاری ہے آپ کو کہہ کہ یار میں جاؤں گا اور مجھے ہندر پرسنٹ شکار ہوگا ایسا کوئی سین نہیں ہے دریا کے اوپر میں بتا رہا ہوں اور آپ سب دوست بہت اچھے شکاری ہیں بہت اچھے اچھے فارمولے ہیں میرا یہ کاپی کیایا کسی کا فارمولہ نہیں ہے اور نہ میں کسی کی کاپی کی بھی آپ دوستوں سے بات کرتا ہوں میں خود شکرین ہوں شکار کھلتا ہوں اور بڑی میری اپنی پرسنل ریسرچ بہت میں نے کی ہے اور بہت شکار کھلے ہیں الحمدلہ بہت شکار مارا بھی ہے اور بسر وقت شکار نہیں بھی ہوا اور بسر وقت ایسی ایسی جگہ ہم نے شکار مارا اللہ کے حکم سے کہ چالیس چالیس شکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ پاگے نے عزت رکھی ہے اور ہمیں ڈمرے اور موریاں لگی ہیں چھلکے والی مچھلے اور کمال کی مزہ آگیا یہ فارمولہ آپ کو بتا دیئے میرے دوست یہ اس میں چوکر خاص میں نے لکھی ہوئی ہے اس بات کا دھیان رکھنا کومنٹ میں آئیں میں آپ کو اپنے دوستوں کو چوکر خاص میں ایک بلکل ہی چھوٹا سا عام سی بات ہے لیکن بڑی اہم بات ہے اسپیشلی بتا دوں گا تاکہ آپ دوستوں کو فائدہ ہوگا چوکر خاص کسے کہتے ہیں آپ کہیں گے واقعی افتخار بھائی خان صاحب آپ نے بلکل صحیح بات بتائی ہے باقی اللہ پاک آپ لوگوں کی جان معلیمان میں سلامتی رکھے یہ فارمولہ کوئی بھائی انڈیا میں استعمال کرنا چاہتا دریا پہ کسی بھی کانٹری میں تو وہ کر سکتا ہے کوئی اس کے اندر وہ روک روک نہیں ہے آپ کو بہت اچھا شکار ہوگا ٹھیک ہے میرے دوستو اپنا بہت خیال کیجئے گا اور آپ کو اگر اس میں کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دوبارہ کانٹری بتا دیتا ہوں کپور کچری دس گرام مشک بالا پانچ گرام کچور دس گرام پچیس گرام یہ آپ کی چرے پاڑ رہے گی ون ڈے ون نائٹ آپ شکار کھلنا چاہتے ہیں یہ آپ کے لئے انف ہے پچیس گرام کم نہیں ہوتا بہت ہے یہ آپ کے ساتھ تو ساتھ آپ کا چوکر خاص ہوگا میں کہتا ہوں آپ نے تبہیاں پھیر دینی ہیں جو کوئی بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھے گا نا وہ آپ کو کہا گا بھجیں آپ نے بہت زبددست شکار کھل لے لگنا نہ لگنا باقی دیکھو میرے اللہ کو پتہ ہے ہمارا کوئی اس میں کسی کا بھی زور زبددی نہیں ہے لیکن آپ کے پوائنٹ کے اوپر آپ کو ہم جو اڈا بولتے پوائنٹ ہوتا ہے آپ کے پوائنٹ کے اوپر ڈیمرے آپ کو بقاعدہ آ کے بول کے دکھائیں گے انشاءاللہ اپنی دعاوں میں یاد رکھنا نیکسٹ میں آپ کو مرموری اور مراکس پیشل چرہی کے لیے میں حاضر ہوں گا اس کے بعد میں آپ کو تھیلے اور گل فارم کی چرہی بتاؤں گا اس کے بعد کل باگڑا بتاؤں گا بہت ساری چیزیں آپ کو بھی وقتن فوقتن بتانی ہے دعاوں میں یہ رکھے گا اپنا خیال رکھے گا بہت شکریہ السلام علیکم